بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آج موضوع تو بہت سارے ہیں لیکن اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بہت چھٹ چھڑے میسیجز اور پیغامات آئے ہوئے ہیں ہم ان کو پہلے نپٹا لیتے ہیں اور ویسے شروع میں عثمان غنی کا میسیج ہے اب ایڈونڈو ان کی عمر کیا ہے بڑے ہیں نوجوان ہیں اور یہ بھی جو کہ واضح نہیں ہے کہ میسیس ہیں یا میسٹر ہیں شاید آخر تک پتا چل جائے سر میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے چاہے وہ آپ کی ویڈیوز ہوں یا پھر پیڈ سیشن ہوں دونوں ہی بہت فائدہ ماند ثابت ہے اس کا مطلب انہوں نے سیشن بھی لیئے آپ کے ساتھ چند گھنٹے فیس ٹو فیس گزارنے کے لیے میں ایک لاکھ رپے بھی خوشی میں پے کر سکتا ہوں ویسے مجھے بھی خوشی ہوگی اور عثمان غنی صاحب آپ کے نام کا اثر ہے آپ پہ کیونکہ یہ اتنا بڑا نام ہے اور دیالو نام ہے یہ ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ قابل فخر اور سخی جو مسلمان تھے یہ ان میں سے عثمان غنی صاحب ہیں اللہ آپ کی زندگی کو آسانیاں دیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے زندگی میں ہوتا رہے انفیکٹ لاکھ دو لاکھ بلکل میٹر نہیں کر رہے ہوتے یہ محبت ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے وہ ہماری تاریخ میں بہت سارے علماء اور سکولرز ایسے رہے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے تھے اس حد کے جت میں بادشاہ تھے یا وزرہ تھے یا عمرہ تھے وہ ساری عمر ان کے لیے وہ وظائف کا تہائف کا انظام کرتے ہیں ان کے گھروں سے لے کے ان کی شادیوں تاک اور ان کی بچوں کی تعلیم و تربیہ تک اس کے بدلے میں انہوں نے سوسائیٹی کو اگلے کئی سو برس کے لیے اجال دیا ابھی چکہ ہماری سوسائیٹی اپو تاپڑ پڑی ہوئی ہے ہر کوئی اپنے کام میں اپنے کمانے میں لگا ہوا تو وہ جو پیٹرن تھا ایون علام اقبال تک بھی یہ ہوتا رہا جو نوابہ بھپال تھے وہ ان کو باقیدگی سے پے کرتے تھے یہ جو جذبہ ہے محبت سے پے کرنے کا یا توفہ دینے کا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس پہ انفیکٹ بڑے دل کی ساتھ بڑی وسط کے ساتھ ہی چھوٹے دل والوں کو تو کبھی خیال نہیں آتا میرا دل اس اطاق کے لیے دعاوں سے اور شکر بزاری کے احساس سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور احرد کی ہر خوشی عطا کرے اور آپ کو ہمیشہ ازمائشوں سے پریشانیوں سے دور رکھے آپ کی حفاظت فرمائے آمین اچھا میں نے سوچا کہ وہ مردانہ تھا تو ایک میسیج وہ بھی ہو خواتین کی طرف سے جو پہ دعائیں بہت زیادہ ملتی ہیں اور بڑی محبت سے بھریب ملتی ہیں ایک خاتون نے مجھ سے کہا کسی مسئلے پہ دار ان کی کانسلنگ تھی کو سیشن تھا تو انہوں نے کہا میں آپ کی احسان مند رہوں گی تو میں نے ان کو جواب بھیجا یہ اپنے دوسری طرف احسان مند کہا یہ انفیکٹ احسان مند ہونے سے مجھے کیا فرق پڑے گا نہ مو مٹھا ہوگا نہ آپ کا کوئی طوفہ ملے گا تو یعنی آپ بہت چلاک لوگوں میں سے ہیں خالی خالی ٹرکھا دو گئے اللہ کی بندوں جب کوئی بھلا ہو تو پھر بندہ اس خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے ویسے خوش رہی ہو امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ احسان مند میرے بچے نہیں بھی ہو گئے تو میرا رب تو نیکی کو ضائع نہیں جانے دے تو میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں کبھی دیکھا بھی نہیں ملوگات بھی نہیں ہونی پر جو میرے بس میں تھا میں نے آپ کو بہتر گائیڈ کیا یہی میری قوت ہے اور شاید یہی میرے رب نے میرے ذو میں لگایا ہے کہ اگر کسی کے جسم کا معاملہ ہو روح کا معاملہ ہو کسی کے گھر کا معاملہ ہو تو جہاں میری بسات ہے جہاں میری سمجھ ہوتی میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں ویسے یہ جواب عثمان غنی صاحب کیلئے بھی ہے اور باقی ان سب کیلئے جو اس طرح سوچتے ہیں جو کہ انفیکٹ اپنی اپنی قوت ہوتی ہے نا تو آپ کی قوت اگر محبت کرنا ہے تو میری قوت پھر آپ کی خیر خواہی کرنا سیر آپ نے اچھی بات کی ہے لیکن اگر میرے پاس ایک نعمت ہے میرا شوہر بہت نئے کے خیال کرنے والا ہے کہا ایک طرح سے تابع دار کہا جائے تو اس طرح کہے اس کے بدلے میں کیا کرتی ہوں شوہر کی اجازت کے بغیر نہ میرے ہم سے بات بھی نہیں کرتی ایوین میں دیوروں سے بھی فاصلہ ہی رکھتی ہوں اور اپنی ذمہ داریاں اچھے سے پوری کرتی ہوں اس کی اولاد کی اچھی پرورش کرتی ہوں جو جو میری ریسپونسویلیٹی سے سب کرتی ہوں لیکن اگر اس سب کے بدلے میں اللہ تعالی سے یہ چاہوں کہ میری بچی کو بھی ایسا ہی جوہر ملے میری بیٹی کا بھی نصیب اچھا ہو تو کیا واقعی یہ دیفنیٹ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے پھر مزے کا سوال ہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی بفادار ہو اپنے میاں کی اس نے اپنی روح کی بھی حفاظت کی ہو اپنے جسم کی بھی حفاظت کی ہو جذبات کی بھی احساسات کی بھی تو کیا اس کی باڈی کے اور اس کی روح کے سٹرکچر کی اس خوبی کی وجہ سے میرے رب اس کی اولاد کو سنوار دے گا بیٹا ہم نے تو یہ سنا ہے سات نسلیں سنوار جاتی ہیں یہ جو لڑکی با کردار ہوتی ہے اور لڑکی صاحبے کردار ہوتی ہے سات نسلیں سمجھ جاتی ہیں یہ اتنی بڑی میرے رب کو دینے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو ہم چھوٹے دل کے ہیں زیادہ دیتے ہوئے پرابلم ہوتا ہے اللہ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو آپ کی بیٹی کو آپ کے بیٹوں کو ان کے بیٹوں کو ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو وہ دیتا جائے گا سوارتا جائے گا اور آپ کو صدقہ جاریہ ملتا جائے گا ہاں جس چیز کو آپ نے حرز جان بنانا ہے یعنی اپنی زندگی کا لازم حصہ حرز جان کہتے ہیں اپنی زندگی اس کو لازم حصہ بنا لینے کو وہ ہے یقین ویسے تو آپ جانتے ہیں یہ جو ایمان ہے یہ یقین کا نام ہے اسی طور پر جب آپ کو اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا تو آ جاتی ہے آپ کو اللہ کی رحمت پر بے یقینی ہوتی ہے تو میں نے تو تباتی نہیں دیکھی ویسے تو قدرت اللہ شعب کہا کرتے تھے اللہ ان کی مغفت کرے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر دعا ان مانے دل سے مانگی جائے یا من مانے دل سے دونوں صورتوں میں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈسپرین کھاتے ہو تو آپ کا دل مان رہا ہے یا نہیں مان رہا دونوں صورتوں میں اس کا اثر تو ہوتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہ مانگتے ہو آرزو کرتے ہو تو اللہ دونوں صورتوں میں آپ پہ اپنا رحم اور کرم کرتا ہے میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کا پورا وجود اس کے لئے امادہ ہے چھتری بنا ہوا ہے تو آپ کے وجود پہ رحمت کے فرشتے ضرور اترتے ہیں اور یہ رحمتیں آپ کی اولاد پہ بھی آپ کی نسلوں پہ اترتی ہیں یہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کے بڑوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے پر ان کی نسلیں تک آسودہ ہیں اور لوگوں کی محبت کا مرکز بنی رہتی ہیں کسی نہ کسی ماں نے دعا مانگی ہوتی ہے کسی نہ کسی باپ نے رو کے ہاتھ جوڑ کے اللہ سے عرض کی ہوتی ہے آپ سوچئے اللہ کے سب سے پیارے بندوں میں سے حضرت ابراہیم ہیں اور حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی جو اللہ نے قبول کر کے ریکارڈ کی ریجسٹرڈ کی قرآن پاک میں وہ یہ تھی کہ میری آل میں سے میری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کرنا جن کی فضیلت ہو جو تمہارا تم سے محبت کریں تمہارا نام لیں اور آگے چلیں اور انہیں دھنائی ان کو ملی ہوئی ہو اور وہ اس ساری خیر و برکت کے حامل ہوں اور میری رب نے حضرت ابراہیم کی نسل کو آپ سوچئے وہ شہر عطا کیا جو اللہ کا پیارہ تھا وہ گھر عطا کیا جو اللہ کا پیارہ تھا اس شہر کو نیمتوں سے بھر دیا اور حضرت ابراہیم کی نسل کو ابراہیمہ و آل ابراہیمہ یعنی جب تک ہم نہیں ہمارے بعد کی جتنی نسلیں جب تک دنیا قائم ہے جب تک مسلمان پیدا ہوتے رہیں گے اور زندہ رہیں گے ان کے ہونٹوں پہ حضرت ابراہیم کی نسل آل اولاد کے لیے دعائیں جاری رہیں گی چونکہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی تو اے خانون آپ اگر یہ سوچتے ہو اور آپ جو نیکی کرتے ہو ایک تو یہ یاد رکھی اگر نیکی کبھی بھی لالچ منی کرنی چاہیے یہ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے راب بسری بڑی کمال خاتون تھی ظاہر ہے آج سے چھ سات سو سال پہلے کی وہ فوت ہوئیں ان کے بارے میں ان کے تقویے کے بارے میں ان کی عزت اور عبرو کے بارے میں بہت شاندار باتیں کہی جاتی ہیں وہ کہتی تھی جو لوگ وہ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں لوٹا پانی سے بھرا ہوا اور ایک ہاتھ میں مشل لیے ہوئے جا رہی تھی تو کس نے پوچھا دن میں آپ کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے دوزخ سے ڈر کے نیکی کرتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو میں بجھا دوں اور جو لوگ اللہ کی محبت کی بجائے جنت کے لالچ میں دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس جنت کو آگل لگا دوں تو انفیکٹ یہ جو اچھا بننا ہے نیک بننا ہے نہ میاں کے لیے بننا چاہیے نہ کسی اور کے لیے بننا چاہیے اپنے لیے بھی نہیں بننا چاہیے اللہ کے لیے بننا چاہیے تو کہ پھر وہ عجر میں آپ کی ساتھ نسلوں کو اجال دے گا اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام